میں مرہوم نیسان اکبر آبادی صاحب کے پوتے جناب قاسم حیدر سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات جزار فرمائیں تاثرات کے لیے تشریف لائے جناب قاسم حیدر صاحب اسلام علیکم بس اپنے دادا کے عدبی کامیابیوں اور خدمات کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بول سکوں گا ان کی گھرے لو زندگی کے بارے میں ایک دو بس باتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلا دیئے کہ جس طرح وہ اپنے تمام گھر والوں کا بچوں کا میرے بہن بھائیوں کا کزنز کا سب گھر والوں کا جس طرح خیال رکھتے تھے یہ ایسی ایک مطلب ان میں یہ ایسی ایک خصوصیت تھی جو آکی بہت کم لوگرمنٹ دیکھئے بلکل فکر مند ہو جانا کسی کے لیے بھی اگر کوئی گھر آنے میں دیر ہو جائے یا کوئی بھی کسی کو چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کو واقعی تکلیف ہو رہی ہے یہ ایک بہت بہت بڑی ایک خصوصیت تھی ان کی اس کے علاوہ بہت زیادہ سادگی پسند تھے میں اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا نہیں خیال میں نے اور اپنی زندگی میں کسی کو بھی ان سے زیادہ سادگی پسند دیکھا ہوگا اور یہ میرا خیال ہے آج کل کے زمانے میں خاص طور پر بہت بڑی خوبی ہے اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش بھی بہت خوش رہتے تھے ان کو کسی قسم کا کوئی گلہ یا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کسی سے بھی کیونکہ وہ اتنا سادہ پسند تھے کیونکہ ان کی کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ خوش رہتے تھے اور اس کے علاوہ جیسے پہلے میرے خالد صاحب نے ذکر کیا میں بھی ذرا ان کے ذکر کرنا چاہوں گا ان کی سپورٹس کے جو ان کا انٹرس تھا سپورٹس میں انہوں نے بتایا کہ جہانی میں بھی وہ اوکی اور والی وال کھیلتے تھے ہم نے ان کے ساتھ خود کافی کھیلنے کا موقع ملا گھر کے کھیل ہم نے کھیلے ان کے ساتھ ٹیبل ٹینز کھیلا کیارم کھیلا ایٹیز میں ایٹی فائف تک کی ایج تک وہ ایسا کھیلتے تھے کہ ہم لوگ ان کو ہرانا تو دور کی بات ان سے مقابلہ کرنے کی بھی نہیں کر پاتے تھے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی انہوں نے ایک مکمل زندگی گزاری صرف عدوی اور مذہبی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن وہ ہر چیز میں آگے بڑھ کے حصہ لیتے تھے اور ہر چیز میں انہوں نے اپنی مکمل ایک زندگی گزاری میں سمجھتا ہوں کہ میں میرے لیے اور میرے سارے کزنز وغیرہ کے لیے ان کے بچوں کے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ ہم اپنی زندگیوں کا اتنا بڑا حصہ ان کے ساتھ گزار سکے آپ سب کا بھی بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے ہوں کہ آج اچھا ایک دن مجھے شکریہ